موسیقی ایم شور کہ آپ میں سے کافی لوگوں نے اپنا آن لین سٹوٹ سیٹ اپ کر لیا ہوگا اور آپ پلی اراؤنڈ کر رہے ہوں گے ڈیفرنٹ آپشن سے جو وکس آپ کو دے رہے اور پروڈر ایٹ کیسے کرنی ہے امیجز کو اور یہ تمام چیزیں آپ اپنے طور پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ میں سے کچھ لوگ یہاں مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے آن لین سٹوٹ سیٹ اپ کر لیا لیکن مین پرپس آب دی آن لین سٹوٹ اس کے مجھے ایک روبست قسم کا پوائنٹ آف سیل سسٹم ملے آرڈر مجھے کہاں سے پتا لگے گا کہ مجھے آرڈر کون سے ریسیو ہوئے ہیں اور یہ تمام چیزیں کہاں سے ایکسس کرنی ہے اور کیا میں اس کو ایزے مارکٹنگ ٹول بھی یوز کر سکتا ہوں وکس کے پلیٹ فارم کو اس پرٹیکولر سیشن میں بریفلی میں آپ کو اس منیوں میں لے کے چلوں گا کہ جہاں سے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں کسٹومرز کو آپ کوپونز بھی بھیج سکتے ہیں آپ ایسیو کی پاور کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک آرڈر کون کون سے ریسیو ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپشنز کیسے ایکسس کرنی ہے اپشنز کو ایکسس کرنے کا سمپل طریقہ تو یہ ہی ہے کہ آپ پروڈرٹ پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد مینیج پروڈرٹس کے بٹن پر کلک کریں جب آپ مینیج پروڈرٹس کے بٹن پر کلک کریں گے تو اٹھو ٹیک یو بیک ٹو دی مین ڈیش پورڈ کے جہاں سے آپ ابھی پروڈرٹس کو ایڈ کر رہے تھے لیکن ہمیں یہ والا پیج ابھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہم آلڈی ایکسپلور کر چکے ہیں اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ تمام انفرمیشن اپشنز کیسے ایس کرنی ہے اپشنز کلک آن دس مین منیو بٹن جو مجھے مین میری ویب سائٹ کے آن لین سٹور کے منیو میں لے جائے گا جو بیسیکلی بہت ہی پاورفل پیج ہے اب یہاں اگر آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو ہم نے صرف ابھی سٹور پروڈرٹس کی جو اپشن ہے اس کے علاوہ جب آپ سٹور آرڈرز کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہ وہ پیج ہے کہ جدر آپ کو تمام آرڈرز جو ریسیو ہوئے ہیں اس کی انفرمیشن یہاں ریسیو ہو رہی ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروڈرٹس جو ہیں وہ ابھی تک بکے ہیں کتنے پرائس کے آرڈرز ریسیو ہوئے ہیں کسٹومرز کے ایڈرسز کیا ہیں یہ تمام انفرمیشن آپ کو اس پرٹیکلر پیج پر ریسیو ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ آپ بلوگ کو یہاں ایڈ کر سکتے ہیں ادھر this is a new option جو وکس نے دی ہے اگر آپ کا fashion related page ہے تو you can actually add a blog on your website کونٹیکٹ ان سی آر ایم کی جو option ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جیسے جیسے آپ کی ویب سیٹ پر لوگ آتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں آن ان سٹور کے اوپر شاپنگ کرتے ہیں تو you can add the customer relationship management interface کونٹیکٹ لسٹ بنا سکتے ہیں انوائسز بھیج سکتے ہیں کسٹومرز کو تو یہ تمام چیزیں ون کلک کے اوپر وکس آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے for example اگر میں انوائسز کے اوپشن پر کلک کروں تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ پڑے آرام سے اور ایزیلی آپ نئی انوائس کریٹ کر سکتے ہیں which you can actually send it to the customer اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹنگ ٹولز ہے جو میری فیوری اوپشنز ہے یہاں آپ سٹور کوپونز جو ہے وہ کسٹومرز کو بھیج سکتے ہیں through email آپ نیا کوپون بنا کرے for example اگر کسی نے آپ سے پروائیڈ کری دی اس کو پروائیڈ پسند نہیں آئی اپنے اس کو پیسے ریفرنڈ کرنے تو rather than sending back the money you can actually create a new کوپون اس کو آپ نمبر دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھ سے پانسا روپے کی چیز کری دی تھی تو یہ کوپون لے لیں اور اس کے نمبر کو جب بھی آپ شاپنگ کریں گے تو اس کوپون نمبر کو لکھیں گے تو 500 کا ڈسکارنڈ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ get found on google کی ایک option ہے جو بیسکلی SEO کے directly related ہے کچھ چند پیسے چارج کرتا ہے جو وکس ہے آپ سے اور SEO وز کے طرح آپ کا automatically سارے کے سارے SEO کر کے آپ کی جو رینکنگ ہے وہ بیسکلی بہتر بنا دیتا ہے تاکہ زیادہ customers جو ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر وزٹ کریں ایمیل مارکٹنگ کے option ہے وہ تمام ایمیل ایڈرس جو users use کر رہے ہوتے ہیں during shopping اس کو use کرنے کے بعد آپ ایمیل مارکٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایمیل بھیج سکتے ہیں جو اکسے برینڈز کی طرف سے آپ کو receive بھی ہوتی ہوں گی again very straightforward اور simple process ہے جو آپ اپنے طور پر اس کو explain کر سکتے ہیں automated ایمیل بھی ہے جس کے اندر آپ automatic ایمیلز کر سکتے ہیں کوئی event آ رہے ہیں تو آپ نے automation کے اوپر ایمیلز لگا دی ہیں اور customers کو بھی ایمیل جائیں گی اور پھر اس کے بعد marketing integration ہے جو different platforms کو integrate کرتا ہے اور ایڈوانس لیول کے اوپر جا کر google analytics یا adwords یا facebook یہ تمام چیزیں اس کے اندر integrate کر دیتا ہے دوستو یہ تو تھی online store کی وہ تمام options جو وکس کے online store کو بڑا powerful بھناتی ہیں اب ان options کو اپنے طور کے اوپر آپ دیکھئے اس کو play around کریں انوائسز کیسے بنتی ہیں ایمیلز کیسے generate ہوتی ہیں orders کیسے generate ہوتے ہیں اور جب آپ ان تمام چیزوں آپ کو پتا لگ جائے گا when you are comfortable with it that's when you will actually start upgrading it and you will start buying their services کے جو 8 ڈالر یا 16 ڈالر پر مند جتنے کی بھی وہ offer کر رہے ہیں تو وکس online store اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے سے use ہوتا ہے اور دنیا میں بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو وکس کے online store کو use کر رہی ہیں موسیقی موسیقی